اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا دوست انجینئر دیشان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یوٹیو پر ہاؤس کسٹرکشن ان پاکستان آج آپ کے ساتھ پلمنگ کی جو کام کے لوازمات ہوتے ہیں کہ پلمنگ کا کام گھر کے اندر جب کرواتے ہیں تو کون کون سی باتوں کا کھیا رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان اقشان سے بجھ سکتے ہیں کیونکہ پلمنگ جو سیوریج کا کام ہوتا ہے اور واٹر سپلائی جس کے اندر ہمارا ایک گرم پانی اور ٹھنڈا پانی جو ٹینکی کے ساتھ لنک کرتی ہیں لائنے ان کی پائپ لان کو لنک کرنے کے لیے ہم جو پلمنگ سے کام کرواتے ہیں ان کے کام کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پلمنگ نے چینی خطورے کے ساتھ کام بعد میں کیا اسے پہلے کرنگر کے ساتھ جرین لگائی ہیں جس کی وجہ سے ایٹ ڈیمج نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کی کوالیٹی امپروو ہوتی ہے اور یہ ہے کہ آپ کی جو برک ورک ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا آپ نے جب بھی کام کروانا ہے کسی پروفریشنل پلمبر کے ساتھ کروانے جو بھی جڑی ہے چاہے آپ کی رینی واتر کی ہو پائپ کی ہو پی پی آر سی کی ہو یا سیوریج کے پائپ کی ہو جو بھی آپ نے وال کے ساتھ لینک کرنی ہے تو اس کو آپ نے کٹر گرنڈر کے ساتھ آپ نے ایک جڑی لگانی ہے جڑی لگانے کے بعد آپ نے وہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جریس میٹری کے اندر ہو اور اس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو جس کے اندر جس کے وجہ سے آپ کی جو ہوتی ہے برک ورک ہوتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جب برک ورک ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا ہے کہ جس کے وجہ سے ہماری دیواروں کے اندر سے ٹرینٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جتنے بھی باتھروم ہے اس کے اندر ہم نے پانپ سی کے ساتھ جو ٹیسمنٹ سے لے کر اوپر تحت تک جتن جو اپنی ٹنکی کے تک جتنی بھی فٹنگ گن نہیں ہے وہ آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ پی پی آر سی کا جو مٹیڈیل ہے وہ مارکیٹ کے اندر آپ کو ایک والٹی کا ہو ریکمنڈیشن تو ہم آپ کو یہی کروں گا کہ آپ مٹیڈیل کو جاننے کے بارے میں سمجھے کہ مارکیٹ کے اندر طرح طرح کے مٹیڈیل استعمال ہو رہے ہیں آج کل جو ٹو پیرو ٹی پی کے اوپر جو پی پی آر سی کے سیوریز کے اندر جو پائپ استعمال ہوتے ترک پلاسٹ کا مٹیڈیل اس کے ساتھ پاپولر اور ڈیورا ہے میری ریکمنڈیشن جو میں کام کرواتا ہوں جدھر بھی ہے وہاں پہ ترک پلاسٹ کو ہی میں دیکھ کے مدن نظر رکھ کر میں ریڈ دیتا ہوں اور وہ ہی کام اپنے کلائنٹ کو کروا گئے دیتا ہوں کیونکہ ترک پلاسٹ بہت اچھی کمپننگ ہے ان کا جو مٹیڈیل ہے وہ بہت اچھا ہے اب پی پی آر سی کی جونالیہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ترک پلاسٹ کی میں لگوا رہا ہوں اور یہ تو آپ مٹیڈیل کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے ترک پلاسٹ پاپولر یو ڈیورا کو ریکمنڈیشن کرنی ہے اور کوئی حضرات آپ کو کہتا ہے کہ لوکل پائپ جس کے اندر پاپولر کے نام پاپولر کے پاپولر پیور پاپولر میں آ جائے گا جس کے اندر آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ پائپ آپ کا یہی اور سیوریز کے جب آپ نے پائپ ڈانڈنا ہے چاہے واشروم کے اندر ہو تو اس کی جو ایکسکویشن کرنی ہے ایکسکویشن کے بعد آپ نے اس چھے طریقے کے ساتھ اس کی کمپیکشن کرنی ہے کمپیکشن کرنے کے بعد آپ نے جہاں میں پائپ لینگ کرنا ہے وہاں پہ بیس کا مٹیریل ڈالنا ہے جو روڑ وغیرہ کے دور پر ڈالتے ہیں بریک بلاسٹ آپ نے اس کو چھے طریقے کے ساتھ کمپیکشن کرنا ہے اس میں دو فیدے ہوتے ہیں کہ آپ کا پائپ سٹرونگ رہتا ہے جب فرش بغیرہ سیٹرمنٹ ہوتے رہنا ہے اس کے بعد دوسرا آپشن جب آپ نے واشروم کے اندر کوئی بھی کام کروانا ہے پی پی آر سی کا سی فریز کا کام تو آپ نے یہ خیال کیا رکھنا ہے کہ پی ٹریپ کے ساتھ جو بھی آپ نے جوائنٹ لگانا ہے اس کی ایز پر سائز کے ساتھ میجرمنٹ ہو تاکہ آپ کے تمام کے تمام فٹنگ جو ہوگی کا موڈ کی ڈبیو سی کی اور شاور کس جگہ پہ آنا ہے وہ شاور کا پانی کس طرف نکلنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو پوائنٹ آب اچھے طریقے کے ساتھ لگنے ہیں جب یہ پی ٹریپ سلوشن کے ساتھ آپ لگا دیں گے ان کی سائیڈوں کو آپ نے جس طرح میرا پنمبر آپ کو فیل اپ کر رہا ہے سائیڈوں کو فیل اپ اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے فیل اپ کرنے کے بعد کچھ پنمبر اس کو بیسے اوپن چھوڑ دیتے ہیں میں جس طرح آپ سے کام کروا رہا ہوں آپ کو دیکھ رہے ہیں اپنی اسی طرح سے اگر کام کروائیں گے جس کی وجہ سے واشروم کی جو سی پی جو ہوتی ہے لکی جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اس طرح آپ کو پیشنٹ کے جو پٹی ہوتی ہے عام دور پہ ہسپیٹل کے دور پہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یہ اپ نمبر کی شاپ سے بھی مل جائے گی تو آپ نے پیشنٹ والی پٹی جو ہوتی ہے زخموں کے اوپر گرتے ہیں تو وہ اپنے نیرو کے ساتھ بوائنٹ کر کے وہ لگانی ہے اب جس طرح دیکھیں جو 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 جہاں جہاں میرے پیٹر اپ لگے جو لگے ہیں وہاں پر میں نے اچھی طریقے کے ساتھ سلوشن لگانے کے بعد ان کو اچھی طریقے کے ساتھ پیٹر اپ والی جگہ کو فل اپ کر دی ہے جس کی وجہ سے جہاں پہ لکھی ہوتی ہے وہ مسئلہ سارٹ آٹ ہو جاتا ہے اسی طرح چاہے میرا فلور کے اوپر کام ہے فرس فلور کے اوپر کام جہاں تک بھی میرا پیٹر اپ لگا ہے آپ کو جو میرا پلمبر دکھا رہا ہے سب ہی کے اوپر میں نے پٹی کر کے اس کو واٹر ٹائٹ کر دی ہے دو آپشن ہیں کہ پہلے میں نے سلوشن کے ساتھ کیا سلوشن کے بعد پھر میں نے اس کے سائیڈوں پہ موٹر لگایا جسے نیرو کہتے ہیں نیرو لگانے کے بعد پھر میں نے پٹی کی یہ پٹی بھی نیرو کے ساتھ سولر نیرو کے ساتھ میں نے کی ابھی کہ پیٹر اپ جہاں میں بھی آپ نے لگانا ہے اس کو آپ نیو لیول کے اندر رکھنا ہے اگر آپ کا پیٹ ریب اچھی طریقے کے ساتھ نہیں لگا جس کے اندر آپ کی ہوا کراتی جائے گی پانی اچھی طریقے کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا وہاں پر بدبو آنے کے چانسیز ہوتے ہیں پیٹ ریب کے اندر آپ نے یہ خیاص خیار رکھنا ہے جب پیٹ ریب لگنا لگانا ہے تو اپنا سلوشن کے ساتھ اچھی طرح اس کی فیٹنگ کرنی ہے اور یہ سلوشن کے ساتھ فیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پر ماربل کی جس رہ پٹی ہے آپ کو کہا تھا وہ کر دینی ہے یہ کچن کا پیٹ ریب لگا رہے ہیں اب کچنگ کی فیٹنگ کرنے کے بعد یہ پیٹ ریب کے نیچے جو حصہ سلائب کے ساتھ جور بنے گا وہاں پر نیروں وغیرہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا جتنی بھی نائنٹی فائیف نائنٹی ڈگری کے ایلوو ہے جدھر بھی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے پائپ کو اوپر کور کرنے کے دور پہ دیکھیں پائپ کور آپ کا فلورنگ اندر بھی آ جانا ہے فلورنگ ایک الگ ٹریٹمنٹ ہے پائپ کو جب آپ نے کور کرنا ہے سائیڈو پہ آپ نے اس کی مولڈ بنا کے یا شٹرنگ وغیرہ کر کے جنس طرح میں نے انٹو کی کی ہوئی ہے آپ نے انٹو کی یا پھٹے وغیرہ رکھ لینے شٹرنگ والے سائیڈو پہ آپ نے وان ٹو فور جو کنکریٹ ہوتی ہے وہ آپ نے پائپ کے اوپر اچھی طرح ایک ساتھ کور کر دینے ہیں اس کو دو سے تین دن آپ نے کیورنگ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو کام ہے یہ لائف ٹائم آپ کا سیوریج کا جتنا بھی کام میں آپ کے جو مسئلے مسائل آتے ہیں کہ آپ کے جو سیوریج کے اندر پی ٹرائپ کے اندر لیک کی جا گئی ہے وہ مسئلہ آپ کا سوٹ اوٹ ہو جائے گا یہ بات تو ہم کہہ رہے ہے فرسٹ فلور کے اوپر جو پائپ آپ نے اسٹرال کرنے ہیں گروہن فلور کے اوپر بھی اگر آپ نے پائپ لینگ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر آپ نے یہ نہیں کہ پائپ کو ایکسیگویٹ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسیگویشن کیا ہے بعد میں پائپ ڈال لیا اور مٹی اوپر ڈال دیں گے ہرکس کام نہیں کرنا اس طرح کے کام ان ٹیکنیکل پرشن کرتے ہیں ان ٹیکنیکل پرمبر کرتے ہیں یہ دیکھیں جتنا بھی میرا گرون فلور کے اوپر کام ہوا ہے تھوڑ چھین سی کا پائپ ہے اس کے اوپر بھی میں نے بیس مٹریل نیچے ڈال لیا ہے پھر پائپ ڈال لیا ہے پھر اس کے اوپر میں میں نے وان ٹو فور کی کنکریڈ کی ہے دیکھیں اس کے اوپر فرش بھی آنا ہے جب فرش آنا ہے روڑی ڈال لیا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کا جو پائپ ہوتا ہے وہ ڈیمون جونے کے چانسز زیادہ یہ دیکھیں میں نے پھٹا لگا کر سائیڈوں پہ اس کے اوپر کنکریڈ ڈال لیا ہے یہ کچن کا کام ہے اس طرح کے کام جب آپ کریں گے کوالٹی آپ کی زیادہ ہوگی پیسہ ایک دفعہ لگے گا گر کے اندر اگر آپ نے پیسے کو دیکھنا ہے پھر کوالٹی نہیں آئے گی جب آپ نے ایک انجینئر وہ ہی ہوتا ہے جو کم پیسے میں کم وقت میں کچی چیز پروائیڈ کر دیا آپ نے کسی انجینئر سے مشروع لینا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ نے انجینئر کے مشروع کے ساتھ ہی کرنا ہے مارکٹ کے اندر ریٹ خراب کرنے والے بہت ہی حضرات ہوتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہیں آنا کچھ کہتے ہیں کہ فلانا چیزہ ایسے کر لیں فلانا اگر لیبر ایٹ پہ بھی آپ نے مارکٹ کے اندر کام کروانا ہے بیسے لے کے تیس روپے پینتیس روپے چالیس روپے تک سکیر فٹ تک ایریے کے اندر آپ کام کر دیتے ہیں پر وہ کرنا ہے جو پروفیشنل ہو اب دیکھیں میں ایک ہودی بنا رہا ہوں جہاں پر ہمارے گرگا پانی کچن کا ہوگا جو دوسرے سی جو میرا پوٹر ٹائپ واش روم ہوگا اس کا جو پانی اس کے لیے ہودی بنا رہا ہوں دیکھیں ہودی کتنے پروفیشنل طریقے کے ساتھ بنا رہا ہوں وہاں پہ سب سے نیچے پہلے پھر پی سی سی کرنے کے بعد انگریٹ کبر آجے کو اس کے بعد سٹیل کے روڈ ڈالیں میں سٹیل جیسے کہتے ہیں سٹیل یعنی کہ جب بیس ہمارا مضبوط ہوگا اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی میری ہودیاں بنے گی چھوٹی ہے چاہ بڑھی ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ بھی وہاں پہ میں سٹیل نیچے ڈالنا ہوں اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا کہ جس کے اندر آپ کو ہودی جب بنائیں گے کہ وہ کچھ حضرات برک ورکی بنا دیتے ہیں کچھ حضرات ایک بالٹی ٹائپ رکھ کے وہ بنا دیتے ہیں ہم دیکھیں جب بھی آپ نے مارکٹ کے اندر سے آپ کو ڈھکن ملے گا وہ دو بے دو کا ڈیر پہ ڈیر کا ملے گا اب جس طرح کی ہودی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہودی کنکریٹ کی بنائیں گی نیچی جو کروں گا برک ورڈ کی شٹرن کروں گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ خودی عام دو روپے برکی بناتے ہیں میں آپ کو کنکریٹ کی یہ دیکھیں چھوٹا سا آئی ڈیا ہے کونسپٹ آپ خود ہی لے سکتے ہیں سائیڈوں پر جیسے ہی آپ کنکریٹ کر دے گئے سائیڈوں پر دیکھیں پیٹ ریپ آگیا ہے یہ باہر کا جو ہمارا ایدھر بیسن آئے گا بیسن کے ساتھ ہمارا جو گراج کا اندر کا حصہ ہوگا وہاں پر جو پانی آئے گا وہ جگہ پر کھڑا ہو جائے گا سائیڈوں پر دیکھیں میں نے خودی کے اوپر سائیڈوں پر کنکریٹ کر دی اندر کا سیکشن میرا ہلو آگیا جب میں انٹر نکال لوں گا تو میری دو بے دو کی خودی تیار ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں پلسٹر کروں گا پلسٹر کرنے کے بعد چپس کر دوں گا یہ لوازمات میں آپ کو بیسی یہی پوری ویڈیو آپ کو پانچ ملہ گھر کی دکھائی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کو ہو تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے مدد لے سکتے ہیں گے آپ نے سیوریج کا اور پی پی آر سی کا کام کی اس طرح چیک کرنا ہے اور سی کے رہی بات آپ کے مٹیڈیل کی جو پانچ ملہ گھر کے اوپر جو کاسٹ آتی ہے اچھے برینڈ کی ترک پلاسٹ کی پاپولر کی اڈیورا کی تو اس کے اوپر جو آپ کی سیسری کی ویلیو آئے گی وہ آمدھور پر جو مہوٹ آئے گی پانچ ملہ گیا اوری مٹیڈیل کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جو آپ کی کاسٹ آئے گی یہ عام مومن ایک لاکھ بیسے لے گے ایک لاکھ تیس تک اراؤنڈ بوڑو آپ کے پانچ ملہ کاسٹ آئے گی چالی سے پنتالیس پچاس ہزار یہ آپ کا ٹوٹل جو خرج ہوگا پانچ ملہ گا گھر کے اوپر وہ ایک لاکھ ستر ہزار بے گا اونلی پلمڈنگ کا اور سیوریز کا کام ہوگا جس طرح میں نے پی پی آر سی کی ویرن کو پمپ کے ساتھ پیچ کر لیا اب دیکھو میں نے پریشر دیا پمپ کے ساتھ یہ میرا مزیل پیمپ ہے اب دیکھیں کہیں سے بھی لیکج ہوتی ہوا بر بھی تو میرے وہاں کہیں نہ کہیں سے لیکج پکڑی جانے دی اسی وجہ سے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر آپ فیدہ مند ہو سکتے ہیں